نمشکار گورکور نیوز میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہو پوجہ ورما آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر سرکھیوں پر جنپر میں بے موسم برسات ہونے کی کار رابطی ندی اور سریو ندی سہت ان کی سہیک ندیا خطرے کے نسان کے بہر رہی ہے اوپر باڑھ کی ستی ہوئی اتپنے باراکٹوبر کو بھی بارس ہونے کے انمان کے کارن زلادکاری نے سبھی بورڈیوں پریشت کے نرسری سے لے کر کے ککشا بارہ تک کے سبھی سکول کالیش کو باراکٹوبر کو بند کرنے کا دیا نردیش ایڈیم فائننس نے دی جانکاری کہا ندیوں کے بڑھتے جلستر سے سو سے ادھیک گاؤں ہے پربھاویت پچیس گاؤں ہوئے میرونڈ رہا سامگنی کا کیا جا رہا ہے وطرن پریمی کاؤں کو مہنگے گفت دینے کے لیے دن میں ریکی کر رات میں گھروں و دکانوں میں چوری کرنے والے دو ابھی اکتوں گولو کمار یو راجبال لے گی کو شاپوٹھانے کی پولیس نے کیا گرفتار چوری کا مال پانچ ہزار نگت دو دیسی تمانچے ایک زندہ کارٹوس کیا برامت ایس پی سٹی نے کیا کھلا سا رکشک ہی بنا بھکشنگ نیلامی کی آڑ میں بڑھلکن ستانے کے دیوان نے کباری کو بیچ دی بائیس لاوارس بائیک سندے ہونے پر تھانیدار مدھوپ نات مشرا نے شروع کی چانبین تو دیوان جتینر گوڑ اور ویویسائی ویویک گپتہ رنگے ہاتھ ہوئے گرفتار سس پی کے آدیش پر مقدمت درج کر دیوان کے ساتھ ہی ویویسائی کو بھیجا گیا جیل دو چینس نیچرو سہزاد اور سلام کے اوپر کین تھانی کی پولیس نے کیا گینگیسٹر ایکٹ کے تحت کاروائی سپی سٹی کرشنگمار وشنوی نے دھی جانکاری سوموار کو زلادکاری کرشنہ کرو نے اس ویس ایس پی ڈاکٹر گوریف گروہر نے نوک اینڈ شیٹرکا کیا نرکشن پریٹکو کی سرکشہ و آواہنوں کے پارکنگ اسطل کا لیا جائزہ آدھکاریوں کو دیا سوہ دیسی میپل ایپ کے مادیم سے آم ناغرکوں کو یادہیات اور سرکشہ دے نہیں تھا تھا اچھے ٹریفک اوستہ کو اپلپ دے کرانے کے لیے اس پی ٹریفک ایوام آر ٹیو کی ادھیکستہ میں بیٹھک کا کیا گیا آئیو جن اس پی ٹریفک مہین رپال سنگھ نے کہا میپل ایپ سے ناغرکوں کو ریال ٹائم میں مل سکتی ہے ٹریفک کی جانکاری اوید گانجا کے ساتھ ایک ابھیوکتہ کو کین تھانے کی پولیس نے کیا گرفتار ایک کلو پچاس گرام اوید گانجا کیا برامت پھیجا جیل منو بیجیان ویبھاگ دوارہ دگوجے نات سنات کو اتر مہا ویدیالے میں آئی جی دو دیوشی سنگوستی کا ہوا سماپن مکی اتیدی نے کہا مانسک بیماریوں کے لکشنوں کی جانکاری کر کے ہو سکتا ہے بچاؤ اور جنپد میں پاس دنوں سے ہو رہی لگتار بارس چودہ اکٹوبر تک بارس ہونے کی ہے سمبھاونا ایڈیوم فائننس راجس کمار سنگ نے تیجانکاری اب خبریں وستار سے جنپد میں بے موسم برسات ہونے کی کارن باڑ کی اسطحیتی آگئی ہے رابطی ندی اور سریو ندی خرچے کے نسان سے اوپر بہ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ جنپد کے بہرامپور شیرگر کولیا کے کئی گھروں میں پانی گز گیا ہے جس کے کارن لوگوں کو گھر سے نکلنے میں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بہرامپور میں سکولی بچے ناؤ سے سکول کو جا رہے ہیں بارہ اکٹوبر کو بھی بارش ہونے کا انمان ہے جس کا سنگیان لیتے ہوئے زلادیکاری کرشنے کرونیش نے جنپد کے سب ہی بورڈ ایوپرشت کے نرسری سے لے کر ککشا بارہ تک کے سب ہی سکول کالیج بارہ اکٹوبر دن بدھوار کو بند کرنے کا نردیش دیا ہے باڑ کے پانی کے کارن گھرامیڑوں کو گھریلو سامان لے جانے اور لانے میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے وہیں ایڈیم فائننس راجیز کمار سنگھ نے بتایا کہ جنپد نے راپتیوں اور گھاگرہ دونوں ہی ندیاں ایک دن میں قریب ایک فٹ دو فٹ تک بڑھ رہی ہیں ندیوں کے بڑھتے جلستر سے سو سے ادھک گاؤں پر بھاویت ہو گیا اور پچیس گاؤں کے راستوں پر پانی آ گیا ہے انہوں نے بتایا کہ باڑ چھیتر میں ایک سو بیس سے ادھک ناو کی وستہ کی گئی ہے تو تھا گاؤں میں راہ سامگری بھوسا اور دوائیاں وطرن کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ باڑ چھیتر گاؤں میں جو پریگننٹ پہلائے ہیں ان کی دیکھرے کے لیے آشا بہوے لگائی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ بہرامپور میں ابھی باڑ کا پانی زیادہ نہیں ہے وہاں پر کیول ندی کے فیلاؤں کا پانی ہے بہرامپور گاؤں کے لوگ اپنے پریوک کے لیے اپنی ناو رکھتے ہیں اور بہرامپور کے لوگ سب ہی سرکشت ہیں تتہا نردیشت کیا گیا ہے کہ پرتے کے ناو میں اپنا سرکشت اپکرن لے کر چلیں اس سمندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایڈیوم فائننس راجیس کمار سنگھ نے کہا بہرامپور! موسیقی 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 اور رات میں کوئی سمسیہ اس سے اچھا ہے کہ دن میں ہی وہ کندر پر آ جائیں یا ہسپیٹل میں آ جائیں جن گاؤں میں جو میروند گاؤں ہو گئے ہیں اور جو ندی کی دھارہ کے آس پاس ہیں وہاں تو ایسا نہیں ہے لیکن ابھی میں بہرامپور گیا تھا بہرامپور میں ندی کے فیلاو کا پانی ہے اور اس کی گہرائی بھی زیادہ نہیں ہے وہاں ہماری تو چھا نامیں لگی ہیں لیکن گاؤں میں چونکہ بہرامپور ہر بار ہر بار ایسا ہوتا ہے کہ وہاں ندی کا جو فیلا ہوا پانی وہاں آ جاتا ہے تو گاؤں کے لوگ اپنے پریوک کے لیے اپنی نامیں بھی رکھتے ہیں وہ سبھی سرچیت ہیں اس لئے کہ وہاں پر کہیں پر بھی پانی ادھک نہیں ہے پھر بھی ہم ابھی موقع پر گئے تھے ہم نے نردیشت کیا کہ پرتیک نام میں وہ اپنے سرچھا اپکرن لے کر کے گرامیڈ اس طرح پر سب لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی سرچھا اپکرن ہیں ان کو لے کر کے جرور چلیں شاہپور تھانے کی پولس نے پریمی کاؤں کو مہنگے گفت دینے کے لیے دن میں ریکی کر رات میں گھروں میں چوری کرنے والے دو ابھیکتوں کو گرفتار کیا ہے وہی ان کے دو ساتھی ابھی فرار ہیں جس کے سمبند میں ایس پی سٹی کرشکمار وشنوئی نے پولس آفیس میں پریسوارتہ کرتے ہوئے بتایا کہ مقبر کی سوشنا پر دو ابھیکتوں کو گرفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان گولو کمار پتر دیپ چند کمار نیواسی سورج کن ڈوم کھانا تھانہ تیواریپور کورکپور دوسرا راجبال نیگی پتر وینوڈ ڈوم نیواسی گرام مدھوان بازار ننور چٹی سیدھا گاؤں تھانہ مدھوان چنپد مو حال پتہ جیل بائی پاس روڈ شرسوطی پورم لین نمبر دو کی سامنے تھانہ شاہپور کورکپور کے روپ میں ہوئی ہے جس کے پاس ایک سونے کی چین دو سونے کی کان کی بالی ایک سیٹھ سونے کا چمکا ایک سونے کی نتیا ایک سونے کا مانگٹی کا ایک سونے کی انگوٹھی دو سیٹھ چاندی کا پاؤزیب دو سیٹھ چاندی کا ہاتھ پلانی بیس جوڑی چاندی کی بچیا پانچ ہزار نگت دو دیسی تمنچہ ایک زندہ کارتوس تھتا عوید شسروں کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے وہی ان کے ساتھیوں کی بھی دیپک ڈوم نیواسی سورشکنڈ و مکیس بیہاری کی پولیس کو تلاش ہے جو کی فلحال فرار ہے ایس پی سٹی نے بتایا کہ ابھیکت گولو کمار اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک ستمبر کی رات کو پرنس ٹریڈرز پادری بزار کا تالہ توڑ کر اندر گھس کر چھبیس ستمبر کو رات کو ارادیا ٹریڈرز کا تالہ توڑ کر اندر گھس کر پانچ اکٹوبر کی رات کو وادی کے گھر کا تالہ توڑ کر اندر گھس کر چار ستمبر کو رات میں وادینی کے گھر کا تالہ توڑ کر اندر گھس کر چوری کیے تھے ابھیکت پہلے موٹر سائیکل پیسن پرو سے دن میں ریکی کرتے تھے جن گھروں میں تالہ بند رہتا تھا رات میں اس گھر میں چوری کرتے تھے یادی گھر میں سی سی ٹی وی کیامرہ لگا ہو تو چوری کرنے کے بعد ڈی وی آر کو نکال کر اپنے ساتھ لے جاتے تھے تتہا ڈومنگر ندی میں فیک دیتے تھے ابھیکتوں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم کو دس ہزار کا پرسکار دیا گیا ہے گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں شاہ پور تھانا پرباری رردھیر کمار مشرا پادری بزار چوکی پرباری دھرم ویر سنگھ اپن رکشک رامانوز سنگھ یادو کونسٹیبل اروند سنگھ اجے پرتاب چودی نریندری یادو اکھیلیش یادو اوما سنگھ کر یادو شامل رہے اس سمند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سپسٹی کرشن کمار وشنوی نے کہا کسی بھی پردیس میں ٹیم جاتی ہے اور اگر آپ نے دو بجے وہاں کے یہاں بھی کوئی دکت ہوتی پرن پوچھ لیتے ہیں پرن کلیئر بجائے دو بائی سے اترے ہیں پھر کار پکڑے ہیں جنپد گورکپور میں اپراد ہیں اپرادیوں پر انکش لگانے کا نکرم میں آج تھانا شاپور دوارا ایک ساندہ شپلتہ حاصل کی ہے جس میں انہوں نے شاپور چھکٹر میں ستمبر مہینے میں ہوئی تین چوریاں جس میں دو دکانوں میں چوری ایک گھر میں چوری کا کھلاسہ کیا ہے وہی گینگ جو چار کی ایک گینگ ہے وہ تھانا گورکنات میں بھی انہوں نے ایک گھر میں جا کے چوری کی تھانا شاپور میں جو چوری ہوئی ہے اس میں کافی ماترہ میں سونے کا ایم چاندی کا سامان برامت ہوا ہے جس میں ایک ادر سونے کی چین ایک سونے کی کان کی بالی سونے کے سیٹ کا جھمکا نتیا مانگٹی کا انگوٹھی دو سیٹ پائی جیب چاندی کے چاندی کا ہاتھ پلانی بیس جوڑی چاندی کی بچھیا یہ دیپک کمار شرمہ جی کے گھر سے تالہ توڑ کر چوری ہوئی تھی اس کا سامان برامت ہوا ہے ان دو باثروم فٹنگز کی دو دکانے تھی اس کا بھی سامان برامت کیا گیا ہے تھانا گورکنات کے اندر انسی گینگ دوارہ کی گئی تھی چوری اس کا جو چوری کے سامان بیچا ہے اس سے جو پیسے ہیں ان پیسوں کی بھی برامت کی تھانا مشاپورت کی ٹیم دوارہ کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ دو ابھیوک جن کو گرفتار کیا گیا ان کا نام گولو کمار اور راجبال بے گی ہیں یہ چار کی گینگ تھی دو ابھیوک تبیوی وانشیت ہے اور دو گرفتار ہیں ان کے اوپر ان کا پہلے کا بھی آپرادی کتیاس ہے جن کے اوپر لوٹ آبکاری چوری ایوام آمزیک کے مقدمے پورو میں بھی درج ہیں اس ٹیم دوارہ اس ساندار سفلتا کے لیے اس اس پی مہدے دوارہ دس ہزار روپے کے انام کی بھی گوشنا کی ہے یہ لوگ ایک چوری کی موٹر سائیکل پیسن پرو پیسن پرو سے ریکی کرتے تھے دن میں ریکی کرنے کے بعد رات کے سمیں آئیے سنسان پڑے گھر کے دکان کو ٹارگیٹ کرتے تھے ایوام ان لوگوں کو سی سی ٹی وی کا بھی خوف نہیں تھا کیونکہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ چوری کرنے کے بعد جو ڈی وی آر ہے اس کو ڈومین گڑ میں پھینک دیتے تھے لیکن سہر میں سی سی ٹی وی کا جال ایسا ہے کہ آپ ہو سکتا ہے ایک گھر کا سی سی ٹی وی پھینک سکتے ہیں لیکن اس کے بغل کے گھر میں جو سی سی ٹی لگا آپ اس کو ڈیشٹوئے نہیں کر سکتے ہیں تو اسی کی مادیم سے سی سی ٹی وی اور تھانے کی سرولانس ایوام پتہ رسی سوراگرسی کے مادیم سے ان چوروں کا پتہ فاس کیا ہے اور جو ٹیم جس نے اچھا گڑوک کیا ہے اس کو دس جار روپے کا پرشکہ دیا ہے ٹیم کا ماسٹرمائنڈ گولو گمار ہے جو کی پکڑا گیا ہے ایوام دو انیے سدشی ہیں جو کی وانشیت ہیں دیپک ایوام بیہری اور ان کے پکڑے جانے پر انے بھی کھلا سے کیے جائیں گے کچھ لوگ ان میں سے اپنا سامان بیچ کے اپنی گرل فرنڈ کو گفٹ دیتے تھے اس طریقے کی تمام آج کل گتیویدیاں پرکاس میں آ رہی ہیں جو کی یوہا لوگوں کو چھوڑی کی طرف تا کھیل رہی ہیں رکشک ہی بھکشک بن کر نیلامی کی آڑ میں بڑھل گنستانے کے دیوان نے کباری کو 22 لاوارس بائک بیچ دی سندے ہونے پر تھانے دار مدھوپنات مشرہ نے چھانبین شروع کی تو دیوان اور ویوسائی رنگے ہاتھ پکڑ لیے گئے پوچھتا آش میں بھید کھلنے پر ایس ایس پی کوئی نردیش پر تھانے کے دیوان وہ آٹو پارٹس وکریتا کے خلاف مقدمہ درجگر بڑھل گنستانے دار نے دونوں کو گرفتار کر لیا ویوسائی کے گودام سے پولیس کو 38 بائک ملی جس میں 22 تھانے سے چھرائے گئی تھی منگلوار کی شام آروپیوں کو کوٹ میں پیش کر وہاں سے جیل بھیج دیا گیا 25 اگست کو بڑھل گنستانے میں رکھے 78 لاوارس دو پہیا واہنوں کی نیلامی کرائی گئی تھی یا واہن تین لوگوں کو ملے تھے گولا روڈ پر آٹو پارٹس کی دکان چلانے والے بڑھل گنج کشبانی واسی ویویک گپتا نے نیلامی میں بولی لگا کر ایک لاکھ روپے میں 25 لاوارس بائک لی تھی تھانے کے دیوان جیتیندر گوڑ کی ملی بھگت سے ویویک دو بار میں پندرہ پندرہ گاڑی ٹرولی پر اپنے گودام پر اٹھا لیا نیلامی گاڑی کو رات میں لے جانے پر تھانے دار نے آپتی جتائی تو دیوان نے دن میں ادھیک کام کاج ہونے کا حوالہ دے کر ٹال دیا رویوار کی رات آٹھ بجے ٹریکٹر ٹرولی سے ویویک آٹھ بائک ٹریکٹر ٹرولی کو روک لیا چانگاری ہونے پر پہنچے تھانے دار مدھوپنات مشرا نے چیک کیا تو پانچ بائک بینا نیلامی کی نکلی پولیس نے ویویک کے گودام پر چھاپا ڈالا تو تیس بائک برامت ہوئے جس میں سترہ کی نیلامی نہیں ہوئی تھی کڑائی سے پوچھتارش کرنے پر پتا چلا کہ دیوان کی ملی بھگت سے آٹو پارٹس وکریتا تھانہ پریسر سے بائک لے گیا تھا ایس ایس پی ڈاکٹر گوریف گروہر کے آدیش پر برہل گنج تھانیدار مدھوپنات مشرا نے بلیہ جلے کے فیفنا تھانہ شیطر استحت بہادر پور گاؤں کے رہنے والے دیوان جیتین رگوڑ تتھا برہل گنج قصبہ نیواسی ویگ گپتہ کے خلاف ساجس کے تحت چوری کرنے اور سرکاری سمپتی کا گون کرنے کا مقدمہ درج کر گرفتار کر لیا ایس پی ساؤت ارون کمار سنگھ نے بتایا کہ نیلامی کی آڑ میں برہل گنج تھانے کے دیوان نے آٹو پارٹس وکریتا کو بائیس لاوارس بائک بیچ دی آروپی کے قبضے سے سبھی بائک کو برامت کر لیا گیا ہے مقدمہ درج کر دیوان کے ساتھ ہی ویسائی کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے کین تھانے کی پولیس نے دو ابھیوکتے کے اوپر گینگ ایسٹر ایکٹ میں کاروائی کی ہے جس کے سمبند میں سپی سٹی کرشن کمار وشنوی نے بتایا کہ ابھیوکتے شہزاد پتر عزیز الحق نیواسی پہاڑ پور ترکمان پور وارڈ نمبر چوون تھانہ راجگھار جنپت گورک پور واؤس کے ساتھی سلام پتر عبدالرحیم نیواسی نکی روڈ بسند پور تھانہ راجگھار جنپت گورک پور کے ورود گینگ ایسٹر ایکٹ میں کاروائی کی گئی ہے اس گروہ دوارہ شہر کے کئی تھانہ چھتروں میں لوٹوہ چھنیتی جیسے اپراد کاریت کیا جاتا ہے پندرہ اپریل کو ابھیوکت شہزادے اور اس کے ساتھی سلام وی بار کے پاس اپراد کاریت کرنے کی فراق میں تھے جہاں پر تھانہ کینٹ پولیس دورہ لٹیرو کو پکڑنے کی کوشش کی گئی تھی جس دوران لٹیرو دورہ پولیس ٹیم پر حملہ کیا گیا تھا پولیس مدبھیڑ کے دوران ابھیوکت شہزادے کے قبضے سے تھانہ کوتوالی چھترے کے ڈیے بی کالیج کے پاس ایک لڑکی سے لوٹی گئی موبائل 19 اپریل کو بلند پور میں پرطاپ کوچنگ کے پاس ایک مہلہ کے گلے سے چھینے گے سونے کی چین کے بیچنے سے پرابت دس ہزار روپیہ کھٹا میں پریوکت چوری کی موٹر سائیکل و پولیس بل پر کی گئی فائرنگ میں پریوکت ایک دیسی کھٹا ایک ادت زندہ ہوا ایک ادت کھوکا کار تو اس کو برامت کر انہیں جیل بھیج دیا گیا تھا جس کو دیکھتے ہوئے دونوں ابھیوکتوں کے اوپر گینگسٹر ایکٹ کی کاروائی کی گئی ہے جس سے کی اپرادیوں میں بھے ویابت ہو اور اس طرح کی گھٹنا ہونے سے روکا جا سکے اس سمبند میں کورکپورنیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی سٹی کرشن کمار وشنوی نے کہا ہم اپرادیوں پر انکش لگانے کا انکرم میں آج تھانہ کینٹ دوارہ راجگار تھانے کے دو چین سنیچر اور موبائل سنیچر جن کی وجہ سے مہیلاؤں کو سڑک پہ چلنا دوبر ہو گیا تھا ان کے خلاف آج تھانہ کینٹ دوارہ گینگسٹر کا مقدمہ 830 بڑے 22 درج کیا گیا ہے اس میں سہجادے اور سلام یہ دو ابھیوکت ہیں جس میں سہجادے کے خلاف 11 مقدمے درج ہیں اور سلام کے اوپر 5 مقدمے درج ہیں یہ گینگ بنا کے موٹر سائیکل پہ چین اے و موبائل چھنیتی کی گھٹنائیں کاریت کیا کرتے تھے ان کے گینگسٹر لگنے سے چھیکٹر میں چین چھنیتی اور موبائل چھنیتی کی گھٹناؤں پر انکش لگے گا زلادیکاری کشنیا کرونیش و ایس ایس پی ڈاکٹر گورف گروہ نے نوکاین کا نرکشن کیا جس کے سمبند میں ایس ایس پی ڈاکٹر گورف گروہ نے بتایا کہ زلادیکاری کے ساتھ نوکاین و رامگرطال چھیتر کا نرکشن کیا گیا ہے نوکاین چھٹر کے پارکنگ اسطل کا بھی جائزہ لیا پریٹو کو و اسطانیے لوگوں کے سرکشا و سگمتہ کو کیسے سنشت کیا جائے اور ساتھ ہی جو واہن آ رہے ہیں ان کی پارکنگ کی ویوستہ وینڈر کے لیے جگہ چنیت کرنا ٹرافک ویوستہ کو سوچارو روپ سے چلانے کے لیے آدھیکاریوں کو نردیچیت کیا گیا ہے جس سے وہاں پر آنے والے لوگوں کو کسی طرح کی اسوئی ودھان نہ ہو اس اوسر پر زلادیکاری کرشنا کرونیس ایس پی سٹی کرشن کمار ویشنوی ایس پی ٹریفک ڈاکٹر ایم پی سنگھ رام گرطال تھانا پرباری سدھیر کمار سنگھ سہیت ارنے پولسکر میں موجود رہے ہیں اس سمبن میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی ڈاکٹر گورف کرو ارنے کہا ایس پی سنگھ پی سٹی کرشنی موسیقی 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 کی کارن رابطی ندی اور سریو ندی سہیت ان کی سہیک ندیہ خطرے کے نسان کے بہر رہی ہے اوپر بار کی ستی ہوئی اتپنے باراکٹوبر کو بھی بارس ہونے کے انمان کے کارن زلادکاری نے سبھی بورڈیوں پریشت کے نرسری سے لے کر کے ککشا بارہ تک کے سبھی سکول کالیش کو باراکٹوبر کو بند کرنے کا دیا نردیش ایڈیم فائننس نے دی جانکاری کہا ندیوں کے بڑھتے جلستر سے سو سے ادھیک گاؤں ہے پرباویت پچیس گاؤں ہوئے میرنڈ راہ سامگنی کا کیا جا رہا ہے وطرن پریمی کاؤں کو مہنگے گفت دینے کے لیے دن میں ریکی کر رات میں گھروں و دکانوں میں چوری کرنے والے دو ابھیکتوں گولو کماریو راجبال لیگی کو شاپور تھانی کی پولیس نے کیا گرفتار چوری کا مال پانچ ہزار نگت دو دیسی تمنچے ایک زندہ کارتوس کیا برامت ایس پی سٹی نے کیا کھلاسا رکشک ہی بنا بھکشنگ نیلامی کی آڑ میں بڑھالکن سانے کے دیوان نے کباری کو بیچ دی بائیس لاوارس بائیق سندے ہونے پر تھانیدار مدھوپنات مشرا نے شروع کی چانبین تو دیوان جتینر گوڑ اور ویویسائی ویویک گپتا رنگے ہاتھ ہوئے گرفتار ایس ایس پی کے آدیش پر مقدمت درج کر دیوان کے ساتھ ہی ویویسائی کو بھیجا گیا جیل دو چینس نیچرو سہزاد اور سلام کے اوپر کین تھانی کی پولیس نے کیا گینگیسٹر ایکٹ کے تحت کاروائی ایس پی سٹی کرشنگمار وشنوئی نے دھی جان کاری سوموار کو زلادیکاری کشنا کرونے ایس ایس پی ڈاکٹر گوریف گروہر نے نوکین شیٹر کا کیا نیرکشن پر لیٹکو کی سرکشہ و آوہانوں کے پارکنگ اسطل کا لیا جائزہ آدیکاریوں کو دیا ورشک دشان نردیش سوہ دیسی میپل ایپ کے مادیم سے عام ناغرکوں کو یادہیات اور سرکشہ دینی تھا تھا اچھے ٹریفک اوہستہ کو اپلپ دے کرانے کے لیے ایس پی ٹریفک ایوم آر ٹیو کی ادھیکستہ میں بیٹھک کا کیا گیا آئیو جن ایس پی ٹریفک مہین رپال سنگھ نے کہا میپل ایپ سے ناغرکوں کو ریال ٹائم میں مل سکتی ہے ٹریفک کی جان کاری اوید گانجا کے ساتھ ایک ابھیوکتہ کو کین تھانے کی پولیس نے کیا گرفتار ایک کلو پچاس گرام اوید گانجا کیا برامت پھیجا جیل منو بگیان ویبھاگ دوارہ دگویجے ناتسنات کو اتر مہا ویدیالے میں آئی جی دو دیوشی سنگوستی کا ہوا سماپن مکی اتیتی نے کہا مانسک بیماریوں کے لکشنوں کی جانکاری کر کے ہو سکتا ہے بچاؤ اور جنپک نے پاس دنوں سے ہو رہی لگتار بارس چودہ اکٹوبر تک بارس ہونے کی ہے سمبھاونا ایڈیوم فائننس راجس کمار سنگھ نے تیجان کاری بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے ایس پی ٹریفک ڈاکٹر مہن ریپال سنگھ ایوم آرٹیو انیتا سنگھ کے ادھیکستہ میں پولیس لائن ایستیت وائٹ ہاؤس میں سویدیشی میپل ایپ کے مادیم سے عام ناغریکوں کو یاتیاد اور سرکشہ دینی تتہ اچھی ٹریفک ویوسطہ کو اپلپ دکھ کرانے کے لئے بیٹا کائجن کیا گیا جس کے سمبند میں ڈاکٹر مہن ریپال سنگھ نے بتایا کہ اتر پردیش پولیس اور میپ مائی انڈیا نے ناغریکوں کے لئے میپل ایپ ڈیولپ کیا ہے اس ایپ کو سبھی ناغریک استعمال کر سکتے ہیں اس ایپ کے مادیم سے ہر ناغریک کسی بھی پرکار کا اپنا سجھو دے سکتے ہیں اور روڈ پر چلتے سمیں کسی بھی جلوس وی آئی پی کارکرم یا جام کی سمسیہ بنی ہے تو تتکال اس میپل ایپ سے جانکاری مل سکتی ہے انہوں نے کہا کہ میپل ایپ سے پولیس اور ڈاکٹر کسی درگھٹنا میں گھائل ویکتی کو بچانے میں مدد مل سکتی ہے انہوں نے کہا کہ میپل ایپ کے بارے میں اسکول کی پردانچار ایوم سکشک بچوں کو اس ایپ کے بارے میں جانکاری پردان کرے جسے کی بچی اپنے گھر کے سب ہی صدسے کو جاگ رکھ کر سکے کار ڈیلروں کو بھی بتایا گیا ہے کہ جو بھی گرہا کو وہان خریدنے آتے ہیں ان کو بھی اس ایپ کی وسیستہ کے بارے میں بتائیں جس سے اس ایپ کا لاب اٹھا سکے انہوں نے ناغرکوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ادھک سے ادھک سنکھیا میں میپل ایپ کا پریوک کرے تاکہ ایک سرکشت یا تیات مل سکے اس اوثر پر میپل کی ٹیم کار ڈیلر سکشک پردانچاری مہیلا آرکشی اپنیرکشک ٹی ایس آئی ٹریفک پولیس صحیت آنے لوگ موجود رہے اس سمندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی ٹریفک ڈاکٹر مہین رپال سنگھ نے کہا کار ڈیلر کے جنسی سے کوئی آدھا ہے یہ کرکاری ہیں گورکپور میں میرا بگا میں آٹھ کے ہوں گورکپور مانڈال ٹریفکی انڈینا سنیم میڈام بیٹھے ہیں آفکار میں شواغٹ ہے پھر دانچاری لوگ ڈائیٹ کے پیتے بھی اور اور کار ڈیلرز اور ٹیکٹر ڈیلرز یہاں کو موجود ہیں اس کی اترکیز میں کچھے کھانے سے سر انسپیکٹر ہیں مہلا اور پروش کارٹیپلز ہیں اور ٹرکیپلز کرنی ہیں میں بائی گراؤنڈ آپ کو بنا دوں کی اترکیز پولیس اور میں پہنے انڈیا جو ٹی صورتی کمپنی ہے انہوں نے ایک میوریٹم چائن کیا ہے آپس میں ایک 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 ار ایک 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 لوگ کا ہویا ہے اس میں کیا ہویا کہ آپ لوگ اس application کو ڈاؤنلوڈ کر کے کچھ لوگوں کو اس application کو ڈاؤنلوڈ کر آکے اس کے اندرلہ اس کا benefit آپ لوگ لے سکتے ہیں جیسے واقعی چلوئے آپ نے وہ application کو ڈاؤنلوڈ کر لیا جب آپ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو آپ اس میں کہا ہوگا کہ navigation use کر سکتے ہیں کہ آپ کو کہیں پر جانے ہیں یہاں سے آپ لخنو جانا چاہتے ہیں یا یہی سے آپ گورپور کے کسی ایک ایریا سے کسی دوسرے ایریا میں جانا چاہتا ہے تو راستے میں مان کے چلیے سپیڈ بریکر بنے ہوئے تو یہ کیا ہوگا اپلیگیشن آپ کو سپیڈ بریکر کو دکھائی گی اگر مان کے چلیے کہیں پر سپیڈ بریکر بنا ہوئے تو آپ اس میں اپنا سجیشن بھی دے سکتا ہے اس پرٹیکولر ایک جگہ کو مارک کر لے اپلیگیشن کے اوپر پریس کریں گے تھوڑی دیر تک تو کیا ہوگا ایک ڈانڈ ریگ کریے ہو جائے گا اس ڈانڈ کے اوپر کیا ہوگا آپ اس لکیشن کا نام ڈال دے گے اس سے کیا ہوگا وہ سپیڈ بریکر میک کے اوپر اپڈیٹ ہو جائے گا پورا کارکولا اس اپلیگیشن کے اوپر دکھے گا تو آپ کو کیا ہوگا ایک ایسٹیونی کے ٹائن دیکھ رہے گا کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ سے جارہے ہیں تو آپ کو ایک پتہ چلے گا کہ کسی سڑھے گی دوسری جگہ سے دوسری جگہ سے دوسری جگہ�� گے تو جس کی بے سے وہاں پر آپ مپل سٹائب کریے ایک پر دیکھ رہے سے ایم اپی بی ڈل ایس اور میں پر اٹھیلی کیا تو اپلیگیشن اس میں آجائے گئے موسیقی 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 ہی اپیوگی ہے میں گوراکپر بارشوں سے انروت کرتا ہوں کہ میپلز ایپ کا عدد شہدک سنکھیا میں اپیوگ کریں تاکہ ان کے لیے ایک شرکشت اور بادہ فری یتایت مل سکے کینٹھانی کی پولیس نے عوید گانگجے کے ساتھ ایک ابھیوکتہ کو گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں کینٹھانا پراباری سسٹیبوشن رائے نہیں بتایا کہ مقبیر کی سوشنہ پر ایک ابھیوکتہ کو گرفتار کیا گیا ہے جس کے پہچان بیر پال اور فراجے سنکھ کی پتنی نیوازی جھگی جھوپری سیکٹر دس تھانہ سیکٹر دس چنپد گروگرام ہریانہ آس تھائی پتہ سنگلیا کودہ گھار تھانہ کینٹھ گورکپور کے روپ میں ہوئی ہے جس کے پاس ایک کلو پچاس کرم عوید گانجہ کو برامت کیا گیا ہے کینٹھانہ پراباری نے بتایا کہ ابھیوکتہ کے اوپر تھانے میں مقدہ پنجھک رتکر جیل بھیج دیا گیا ہے گرفتار کرنے والے پلیس ٹیم میں کینٹھانہ پراباری سسی بھوشن رائے اپنی رکشک امیت چودری کانسٹیبل وینے کمار اکیلیش کمار مہیلہ کانسٹیبل برشا دوبے سدھا گپتہ شامل رہے دیکھ بھیجے نات اس نات کو تر مہا ویدیالے منو ویدیان ویوہا دورہ آئی جیت دو دیوسی سنگوز جی کا سماپن ہوا اس اوثر پر مکھی اتیتی کے روپ میں پہنچے جلہ چکس سالے کے منو چکسک ڈاکٹر امیت شاہی نے کالی کرم کا شبھارم کیا اس اوثر پر چھاتروں کو سمبودھت کرتے ہوئے منو چکسک امیت شاہی نے کہا کہ کورونا مہاماری کے پورو ایوام بعد میں دیش میں منسک بیماریوں کی آکڑوں میں بڑھوتری ہوئی ہے منسک روگ نہ ہو اس کے لیے پہلے سے ہی سنویجیت روگ تھام کرنے میں لوگو تھریپی ایوام سنگیانات مک ویورات مک چکس ساویدھیوں کا پریوگ اتینتھی آوشک ہے اور انہوں نے کہا کہ جانکاری ہی بچاؤ ہے یادی منسک سواستے سویدھاؤ لکشڑو ایوام اپچار کے بارے میں صحیح جانکاری ملے تو اسے سبھی کو لاب پہنچے گا اس اوثر پر دیگویجینات سنات کوتر مہاویدھیالے کی منویجیان ویبھاگ کی ویبھاگ آدھیاکش ڈاکٹر شریلا سنگھ ڈاکٹر ویویک شاہی ڈاکٹر وینود کمار گپتہ ڈاکٹر شویاب حسن ڈاکٹر وینکیٹ رمن پانڈی ڈاکٹر انکیتا سہیت چھاتروہ چھاترہ اپستیت رہیم اس سمندھے گورکپورنیوز سے بات کرتے دیگویجینات سنات کوتر مہاویدھیالے کی پرچاری ہے پروفیسر اوپی سنگھ نے کہا اوپی سنگھ نے کہا پروفیسر مظninہ ہوں ہمارے ملتے ہیں آپ نے کسی ملتے ہیں ملتے ہیں کہ آپ نے کسی بھائیوں سے دنیا لیں سکتے ہیں اور وہ اس پرچی میں ڈال دیں گے اب ہمارے مج میں ایکسپارٹس ہیں اس کو دیکھیں گے اس پرچی کو اس پڑھنے کے بعد سمسکے ہیں جب اس پرچی سے لگاہ کریں گے سمالدہ کریں گے ہم وہاں ابھی یہ تغمیران کرنے والے ہیں تو آتے ہوں اپنے مج سے پرچی موسیقی 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 ان سے ہم بس سکے ان دو دنوں کے آیوجن کا سمینار کے آیوجن کا یہی ادیس سے ہے جن پرد میں پانس دنوں سے لگتار بارش ہو رہی ہے سوموار کی طرح منگلوار کی صبح آسمان میں کالے بادل چھاگے اور پھر چماجم بارش شروع ہو گئی آپ کو بتا دے کہ بوندہ باندھی ہونے کے ساتھ موسم کے ٹیمپریچر میں گراوٹ آئی ہے جس کے سممند میں ایٹیم فائننس راجیس کمار سنگھ نے بتایا انہوں نے جن پرد میں دس سنٹی میٹر بارش ہوئی ہے اور اگلے چودہ اکٹوبر تک بارش ہونے کی سمبھاونا ہے انہوں نے جن پرد واسیوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اس بارش کے موسم میں ندیوں میں نہ جائیں اور جب بھی بارش کا موسم ہو دامینی ایپ اپنے موبائل کے پلے سٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کر لیں اس ایپ کے مادیم سے یہاں پتا چل سکے گا کہ برجپات کب اور کہا ہوگا جسے کی جان مال کا نقصان کم سے کم ہوگا انہوں نے کہا کہ جن پرد میں کہیں پر کسی پرکار کی جنہانی کی سوشنا پرابطے نہیں ہوئی ہے گولہ شیٹر میں رویوار کو ناو پلٹنے سے پانی میں جوب کر دو لوگوں کی مرتی ہو گئی تھی ان کے پریجنوں کو آبدار رہت نہیں دی دورہ چار لاکھ پرتی ویکتی کو وطرت کیا گیا ہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایڈیم فائننس راجیس کمار سنگھ نے کہا پروکاست تھا انمان تھا اس میں پانچ ایم ایم سے دس ایم ایم لگ بگ ایک سینٹی میٹر ورسہ کا انمان تھا تو آج لگ بگ ایسی ہی ورسہ ہوئی ہے آگامی دنوں میں دنانک تیرہ اور چودہ کو پھر ورسہ ہونے کا انمان ہے ویسے سبھی واتس اپ گروپوں میں اور نیو چیلنوں پہ یا گوگل پہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آگے کے پوروانومان آتے رہتے ہیں میرا انرود کے والی اتنا سا ہے بارس کا موسم ہے ندیوں میں بہت ہی پانی ہے میرا انرود ہے کہ کوئی ویویکتی اس سمیں ندیوں میں نہ جائے اور جب بھی بارس ہو تو دامینی ایپ وہ اپنے موبائل پر ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کو اوپن کریں گے تو یہ معلوم ہو جائے گا تک ان کے آس پاس وزرپات ہونے کی سمبھاؤنہ ہے یا وزرپات ہو رہا ہے ان دنوں میں گھر سے باہر نہ نکلیں یا چھایا پیڑ کے نیچے بھی نہ کھڑے ہوں کہیں پر بھی پکے چھت کے نیچے ہی کھڑے ہوں تب ہی آپ لوگ سرچت رہیں گے ابھی تک پورے جنپد میں کہیں پر بھی کوئی جنہانی کی سچنا نہیں ہے کیول گولا چھتر کا جو بڑھالگن چھتر ہے پرسو وہاں دو لوگ کم پانی کے چھتر میں ہی ناؤ سے جا رہے تھے کل پانچ لوگ تھے تو ناؤ کے پلٹنے سے دو لوگوں کی ڈوب کر کے مرتی ہو گئی تھی ان کے جو بھی پریجن تھے جو ان کے وارث تھے ان کو آپدہ رہت کا پیسہ چارلاک روپے پرتی ہیٹ کے حساب سے بیترد کر دیا گیا ہے گورکپور نیوز میں آج کے لیے بس اتنا ہی جانے سے پہلے ایک نظر سرکیوں پر جنپد میں بے موسم برسات ہونے کی کارن رابطی ندی اور سریو ندی سہیت ان کی سہیک ندیہ خطرے کے نسان کے بہ رہی ہیں اوپر باڑ کی ستی ہوئی اتپنے بارہ اکٹوبر کو بھی بارس ہونے کے انمان کے کارن زلادکاری نے سبھی بوڑیوں پریشت کے نرسری سے لے کر کے ککشا بارہ تک کے سبھی سکول کالیش کو بارہ اکٹوبر کو بند کرنے کا دیا نردیش ایڈیم فائننس نے دی جانکاری کہا ندیوں کے بڑھتے جلستر سے سو سے ادھیک گاؤں ہے پربھاویت پچیس گاؤں ہوئے میرنڈ راہ سامگنی کا کیا جا رہا ہے پریمی کاؤں کو مہنگے گفت دینے کے لیے دن میں ریکی کر رات میں گھروں و دکانوں میں چوری کرنے والے دو ابھیکتوں گولو کماریو راجبال لے گی کو شاپو تھانی کی پولیس نے کیا گرفتار چوری کا مال پانچ ہزار نگت دو دیسی تمنچے ایک زندہ کارٹوس کیا برامت ایس پی سٹی نے کیا کھلاسا رکشک ہی بنا بھکشنگ نیلامی کی آڑ میں بڑھلکن ستھانے کے دیوان نے کباری کو بیچ دی بائیس لاوارس بائیک سندے ہونے پر تھانیدار مدھوپ ناتمشہ نے شروع کی چانبین تو دیوان جتینر گوڑ اور ویویسائی ویویک گپتہ رنگی ہاتھ ہوئے گرفتار ایس ایس پی کے آدیش پر مقدمت درج کر دیوان کے ساتھ ویویسائی کو بھیجا گیا جیل دو چینس نیچرو سہزاد اور سلام کے اوپر کین تھانی کی پولیس نے کیا گینگیسٹر ایکٹ کے تحت کاروائی سپی سٹی کشنگمار وشنوئی نے دھی جانکاری سوموار کو زلادیکاری کشنہ کرونے سو ایس ایس پی ڈاکٹر گوریف گروہر نے نوکین شیٹر کا کیا نیرکشن پر لیٹکو کی سرکشہ و آوہانوں کے پارکنگ اسطل کا لیا جائزہ آدیکاریوں کو دیا ورشک دشان نردیش سودیسی میپل ایپ کے مادیم سے عام ناغرکوں کو یادہیات اور سرکشہ دے نہیں تھا تھا اچھے ٹریفک عویستہ کو اپلپ دے کرانے کے لیے ایس پی ٹریفک ایوم آر ٹیو کی ادھیکستہ میں بیٹھک کا کیا گیا آئیو جن ایس پی ٹریفک مہین رپال سنگھ نے کہا میپل ایپ سے ناغرکوں کو ریال ٹائم میں مل سکتی ہے ٹریفک کی جانکاری اوید گانجا کے ساتھ ایک ابھیوکتہ کو کین تھانے کی پولیس نے کیا گرفتار ایک کلو پچاس گرام اوید گانجا کیا برامت پھیجا جیل منو ویجیان ویبھاگ دوارہ دگویجے ناتسنات کو اتر مہا ویدیالے میں آئی جیت دو دیوشی سنگوستی کا ہوا سماپن مکی اتیتی نے کہا مانسک بیماریوں کے لکشنوں کی جانکاری کر کے ہو سکتا ہے بچاؤ اور جنپک نے پاس دنوں سے ہو رہی لگتار بارس چودہ اکٹوبر تک بارس ہونے کی ہے سمبھاونا ایڈیوم فائننس راجیس کمار سنگ نے تیجان کاری اب مجھے دی اجازت نمشکار رجیس کمار سنگ رہی ڈیوانیو لگتا ہے نمشکار ایڈیوانیو موسیقی 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 دیگنیو موسیقی 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 موسیقی